بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر شہزاد خان خطک میں آج آپ کو انفرٹیلیٹی یعنی کہ بانچپن کا علاج بتاؤں گا چیسٹ بیری بیریوں کو پانی میں اُبال کر چھان کر پینے سے خواتین میں بیضہ بڑھ جاتا ہے یہ کیپسول کے طور پر بھی پایا جا سکتا ہے اور آپ کا ڈاکٹر صحیح مقدار میں استعمال کی سفارش کر سکے گا چھاتی کے کینسر سائیکوسس کی دوا اور آئی بی ایف کے معاملات میں اسے عام طور پر گریز کیا جاتا ہے اب آتے ہیں کہ میکاروٹ ایک چھوٹا چائے کا چمچ پاڈر مکہ جڑ گرم دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کرنے کا بہترین طریقہ ہے یہاں تک کہ اسے ناشتے میں اسمو تھیس یا سیری لیس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اب آتے ہیں کہ آشو گندہ اس پاڈر جڑی بوٹی کا ایک چھوٹا چمچ دودھ میں ملا کر آپ کی ذرخیزی کو بہتر بنانے کے لیے بہترین اور خوراک ہے ہیلونیا سروٹ چھوٹے ایک تنکا والا جڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہیلونیا کی جڑ مختلف طلیدی مسائل جیسے حیض رج نورتی حمل کی علامات اور پانچ پن کے علاج کیلے سرائی جاتی ہے الف الفا اس کے استعمال کرنے کا بہترین طریقہ مختلف سلاد میں انکرت شامل کرنا ہے ضرورت سے زیادہ کپت سے بچنے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مقدار کی جان کریں انگور کے بیج کا ارک ویٹامن سی مردوں میں طاقت کے لیے ضروری ہے انگور کے بیجوں کا ارک ویٹامن سی کا ایک شاندار ذریعہ ہے جو مردانہ ذرخیزی کو بڑھا سکتا ہے نچوڑ میں مضبوط انٹی آکسیڈن خصوصیات بھی ہیں یہ مشتر کا خصوصیات سپرم کو اضافی طاقت اور تحفظ فرام کرتی ہیں اس طرح کی عمر بڑھ جاتی ہے اس وقت میں زندہ رہنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جب تک کہ وہ مادے کے انڈے تک نہ پہنچ جائیں سونف مکھن کے ساتھ سونف کے کچھ پوڈر کو خالص مکھن کے ساتھ ملانے سے ایسے مرقب بنتا ہے جیسے چند ماہ تک روزانہ کھانا چاہئے اومیگا تری فیٹی ایسٹ یہ خواتین میں اچھی بے زیادانی اور مردوں میں سپرم کی اچھی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں اومیگا تری فیٹی ایسٹ کافی مقدار میں کھانے کی اشیاں میں پایا جاتا ہے جیسے کہ مختلف قسم کی مچھلی بیچ جیسے سن اور چپچیا اخروٹ انڈے اور پتوں والی سبزیاں جیسے پالک تاہم حاملہ ہونے کے دوران مچھلی کھانے سے ہوش یار رہے کیونکہ ان میں مرگری کی سطح ہے اومیگا تری سپلیمنٹ دستیاب ہیں جو آپ کے حاملہ ہونے کے امکانات کو بڑھاتے ہیں اور ایک بار حاملہ ہونے کے بعد جینین کی دماغی نشنما کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا بہت فیدہ مند ہے رسبری کے پتے مردوں اور عورتوں دونوں میں زرخیزی کو بہتر بنانے جاتے ہیں رسبری کے پشک پتوں کو گرم پانی میں ملا کر اسے ہر بر چائے کی طرح پینے سے اس کا استعمال آسان ہو جاتا ہے روزانہ ایک دو کپ زرخیزی کو بہتر بنانے میں مدر کر سکتے ہیں راک نمک پتری نمک کو رات بھر پانی میں بھگو کر اور صبح کے اوقات میں پانی میں اپنی گزائیں شامل کر کے آپ کے حاملہ ہونے کے امکانات تقریباً چھے سے پانچ ماہ کے دوران بہتر کر سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ دال چینی اسے گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے اور اپنی خوراک میں شامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے تاہم دو چائے کے چمچ سے زیادہ کھانے سے پرہیز کریں فولک ایسیٹ سے متعلقہ عمل کو منظم کر کے زرخیز حالت کو برقرار رکھنے میں قلیدی جز ہے صرف اس کی ضرورت ہے کہ حاملہ ہونے کی کوشش کرنے سے پہلے چار سو ایم سی جی کی مقدار میں فولک ایسیٹ کی گوریاں ریں اس سے آپ کے حاملہ ہونے میں مدد ملتی ہے اور ساتھی غیر پیدائشی بچے کی نشنما میں اہم مدد ملتی ہے اسے دماغ اور ریڑ کی ہٹی خرابیوں سے بچاتا ہے اسٹیکنگ نیٹل چائے یہ بچہ دانے کے اندر جنین کی برقراری کو یقینی بنا کر اور اسحات عمل کے امکانات کو کام کر کے حاملہ ہونے نو ماہ تک حاملہ ریننگ کے امکانات کو بڑھاتا ہے ڈیلیوری کے بعد بھی نیٹل چائے کی سپارش کی جاتی ہے کیونکہ یہ چھاتی کے دورہ دودھ کی پیدوار میں بھی مدد کرتی ہے اور نوزائدہ بچے کی رضائے اجزاء فرام کرتی ہے کئی مہینے تک جائے کہ ایک دو کپ استعمال ہونے سے حاملہ ہونے کے امکانات پڑھاتے ہیں پھٹکڑی کا ایک چھوٹا ٹکڑا لیں اسے روئی سے ڈھانپ لیں رات کو سوتے وقت اسے اندر نہانی کے اندر رکھیں اور صبح اٹھنے کے بعد نکال لیں کپاس پر ایک سفید دودھیہ تہم حجود ہوگی اس کو دورانے کی ضرورت ہے جب تک کہ سفید برت اب زہر نہ ہو یہ حاملہ ہونے کے قابل ہونے کی ایک مضبوط علامت ہے اس کے بعد آپ پھٹڑی کے ٹکڑے کا استعمال بند کر سکتے ہیں اور حاملہ ہونے کی کوشش شروع کر سکتے ہیں ڈاکٹر شہزاد خان خٹک